بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمیر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹس آج ہم دیکھتے ہیں کہ کینوہ میں ہم مزید کیا کیا کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے فیس بک پوست بنانے میں ہیلپ کرے گا سب سے پہلی چیز کینوہ پہ جانے کینوہ پہ جانے کے بعد اب اس میں دیکھیں مختلف چیزیں آئیں گی ہمارے اولڈ والے بھی آئیں گے جو ہم نے پہلے بنائے ہوئے اور نئے والے بھی آئیں گے ٹھیک اب ایک چیز دیکھیں سب سے نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے ہوم اور اس کے آگے لکھا ہوا آ رہا ہے پروجیکٹ وہ اور سے دیکھیں یہ جو پیجز ہیں نا لکھا ہے ریسنٹلی ڈیزائن یہ دیکھیں یہ ریسنٹلی ڈیزائن کی ہوئے ہیں سارے یعنی ہم نے جو بنائے ہیں تو یہ کس کے اندر آتے ہیں ریسنٹلی ڈیزائن کے اندر جو آپ نے لازٹ ٹیم بنائے ہیں وہ سارے recently design کے اندر آ جاتے ہیں اچھا دوسری چیز کیا چیز ہے کہ میں اس میں جاتا ہوں اور جا کے یہاں پہ نیچے چل جاتے ہیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں یہ instagram پہ جو post لگتی ہیں وہ ساری بنی ہوئی ہیں کہ instagram کے لیے یہ facebook کے لیے یہ ساری دیکھیں facebook کے لیے post ہیں اگر آپ کو facebook کے لیے بنانا ہے تو وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں اس میں یہ لکھاو ہے logos اب بہت سے students نے مجھے بتایا کہ ہمیں logo کیسے create کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں آج create کرتے ہیں logo کیسے create کریں گے یہ logo سامنے لکھا آ رہا ہے یہاں سے جا کے ہم اپنی company کا logo کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں for example یہ ایک بنا ہوا ہے simple سا تو ہم اس کے اوپر ایک دفعہ click کرتے ہیں touch کیا تو یہ ہمارے پاس سامنے logo آ گیا اب یہ سامنے جو logo open ہو رہا ہے ہم نے just اس کے اوپر تھوڑی سی amendment کرنی اور ہمارا logo تیار ہو گیا یعنی ہمیں اتری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی چیزیں ساری بناتے پھرے جیسا کہ portal draw میں جا کے محنت کرے یا photoshop میں کرے یہ دیکھیں یہ دا لکھا ہوئے نا میں اس کے اوپر ایک دفعہ touch کرتا ہوں میں نے touch کیا اب دوبارہ سے ایک دفعہ ابھی تو select ہو گیا نا میں دوبارہ سے touch کرتا ہوں دوبارہ سے touch کیا تو یہ دیکھیں یہ select ہو چکا ہوئے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہایاμα aamir education chItem system بس اور اس کے علاوا میں نے کچھ نہیں کیا کہیں بھی side یہ نا پھر نہیں解 Kardashian j cuidado اب دیکھے کہ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہہ بلکس جڑ گیا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے اوکے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فونٹ لے لکھا ہوا ہے فونٹ سائز میں نے یہاں سے فونٹ سائز پر کلک کیا اور اس کا تھوڑا سا فونٹ سائز یہ ہے وہ بڑا چھوٹا جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس پر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بند کرتے ہیں نیکس دیکھیں مجھے کلر چینج کرنا ہے تو یہ آگے کلر ہے میں نے کلر پر ٹچ کیا اور کلر میں سے یہاں سے میں اپنا کوئی دیفرینٹ کلر اور لے لیتا ہوں جو ریڈ کے اوپر بلیک کے اوپر اٹھے تو میں نے فارس جمپر یلو کلر لے لیا اوکے یلو کلر لے لیا اس کے بعد میں یہاں سے دوبارہ یہاں سے واپس جانا ہے تو یہ کراس سے بند کی ہے اس کو ٹھیک ہے آگے نیا دیکھیں کیا چیز ہے یہ لکھا ہے فارمیٹ بی بی کا مطلب ہے بولڈ کلک کیا ہے اس کے اوپر دیکھیں اس میں کیا چیز ہے بولڈ اٹیلک دونوں چیزیں کام نہیں کر رہی کیوں نہیں کام کر رہی کیونکہ یہ فارمیٹ ہی ایسا ہے جس کے اوپر یہ چیز کام نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آگے دیکھیں یہ سپیسنگ ہے سپیسنگ پہ کلک کیا اب یہ پہلے نمبر پہ آیا ہے لیٹر سپیسنگ لیٹر کے اوپر دیکھیں لیٹر کے بیچ میں ہم لوگ سپیسنگ کم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جھوڑے ہیں اور آہستہ 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 میں اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک دوسرے پہ چھننے لگ گیا یا نہیں زیادہ ہونے لگ گیا تو یہ میں نے لیٹر سپیسنگ گیا یہ یہاں سے اپنی حساب سے ایڈجیسٹ کر لی نیچے لکھا ہے لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ تب ہمیں پتا چلتا ہے جب دو یا تین لائنز ہوں گی ابھی میں اس کو گھماتا پھر آتا رہوں گا تو آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا تو یہ وہاں پہ کام کرے گا جا دو یا تین لائنیں ہوں گی تو لائنوں کے درمیان میں سپیسنگ کو کور کرے گا اس کے بعد نیکس چیز کیا چیز ہے یہ لکھا ہوا ہے سپیسنگ کے بعد ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں کلک کرتا ہوں تو اس میں ایفیکٹس میں اس نے کوئی خاص چیزیں نہیں دی ہوئی جیسے یہ لکھا ہے شیڈو ٹھیک ہے اب یہ شیڈو ہے شیڈو ہے شیڈو میں دیکھیں یہ آفسیٹ ہے یہ یہاں سے ہم لوگ لیکن یہ ساری چیزیں میں کسی اس کے اوپر آپ کو کسی دوسرے پہ کر کے دکھاؤں گا فاردھر ٹائنگ بینگ میں نے یہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جو ہمیں بھی اس کو یوز کر سکیں تو سینٹر میں اگر اب یہ جو بال ہے اگر ہمیں کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو ایڈیٹنگ مزید کرلیں نہیں کرنی تو سائیڈ پہ نے کلک کیا یہ ہمارا پہلا لوگو ہمارا تیار ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا چیز ہے یہ کیا نظر آ رہا ہے میں چھوٹا سا جو بھی نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دوں یا نیچے لے کے آنا ہے تو میں یہاں نیچے لے آیا اور نیچے لانے کے بعد میں اس پہ دوبارہ ٹچ کرتا ہوں اور کر کے میں نے یہاں پہ ڈال دیا 0092336877708 یہ میں نے اپنا contact number ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ اس میں کام کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ animated ہے animated پہ کلک کیا اب اس کو پہلے دیکھیں یہ میں نے کلک کیا تو یہ ایسے نظر آئے گا یہ کلک کیا تو یہ سائٹ سے آئے گا اس پہ کلک کیا تو دیکھیں اس طرح سے آئے گا اس پہ کلک کیا تو اس پہ دوبارہ سے آئے گا اس کو بند کرتا ہوں اور دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پہلے پلس کا رشان ہے نیچے پھر پلس کے ساتھ edit ہے edit کے ساتھ لکھا ہے اس پہ کلک کر دیا اور اب یہ دوبارہ سے آگے آپ کے پاس یہ نہیں آئے گا آپ کے پاس animated لکھا ہو آئے گا تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی style چوز کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے لکھا ہو آئے اس طرح سے لکھا ہو آئے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے لکھے ہو آئے ہیں لفظ اس طرح سے آئے یہاں سے آئے ہیں سائٹ سے آئے ہیں اوپر سے آئے نیچے سے آئے یہ سارے آپ کو ٹھرائے کر کے دیکھ لیجائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں نے یہ چوز کر لیا اب اس کے بعد کیا چیز ہے یہ font ہے font کا style ہے آگے یہ میرے پاس horizon آ رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں جی مجھے change کر رہا ہے میں نے یہ enter کر دیا تو یہ میرے پاس جو ہے writing style اس کا change ہو گیا اس کے بعد آگے font کے بعد font size ہے مجھے font size بڑھا کرنا ہے یہ لیں font size کا میں بڑھا کر دیا اور اس کو اٹھا کے تھوڑا سا انچا کر دیا یہاں سے یہ لیں یہاں پہ کر دیا font size کے بعد آگے جو ہے font کا color ہے میں نے color پہ click کیا اور یہ different colors ہیں یہ click کیا نہیں اچھا لگ رہا یہ click کیا نہیں پیارا لگ رہا یہ دیکھیں یہ بھی نہیں اتنا اچھا لگ رہا یہ دیکھیں یہ چلے اوکے فرض کریں یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو set کر لیتے ہیں یہ لیں ہم نے یہ لے لیا اس کے بعد آگے بولڈ آ گیا بولڈ میں option آ گیا italic کرنا چاہتے ہو تو B کے ساتھ آئی ہے آئی کا مطبط ہے italic italic کا مطبط ہے ٹیڑا کرنا ٹیڑا کرنا ہے تو ایک دفعہ click کریں گے ٹیڑا ہو جائے گا ایک دفعہ سیدھا ہو جائے گا نیچے لائن لگا نیچے لائن آ جائے گی ایک دفعہ سے لائن ہٹ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے دیکھیں left side بھی لے کے جانا ہے right side بھی لے کے جانا ہے یہ تو already centered ہے تو یہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا اس کو میں close کر دیتا ہوں آگے جانے کے بعد spacing ہے میں نے آپ کو بتایا تھا spacing دو لائنوں کے درمیان میں ہوتی ہے effects آ گیا effects میں جا کے اس میں style میں number one ابھی یہ select ہے میں اس کو shadow میں ڈالتا ہوں shadow پہ click کیا تو آپ یہ دیکھیں یہ shadow آ گیا دوبارہ سے دیکھیں sorry effects پہ گیا یہ shadow آ گیا اس پہ گیا ہوں یہ والے style آ گیا یہ دیکھیں یہ style آ گیا جا رہے ہیں تو اپنی مرضی کا ہم کوئی بھی style لے سکتے ہیں مزید اس پہ فرق نکالنا ہے تو دوبارہ click کریں گے تو اور بھی چیزیں آ جیں گے مثلا آپ اس کو دیکھیں اس کو اس کو یہ دیکھیں سمجھا رہے پیچھے گولائی اس کی جو اس کی roundness ہے کونے ہیں وہ اس کے کم ہو رہے ہیں تو میں نے اس کے کونے اس طرح سے کر دیئے آگے spread ہے یہ دیکھیں کتنا پھلانا ہے اس کو یہ لے اتنا بڑا کر دیا تھوڑا بڑا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ لے اپنے حساب سے اس کو پھلا دیں نیچے اس کی transparency ہے transparency کے نیچے color ہے color میں green کی جگہ color میں click کر کے اس کو yellow کرنا ہے yellow کر دیا yellow میں تو پیارا نہیں ہے اگر کوئی dark color کرتا ہوں grey color ہے یہ color ہے یہ color ہے ٹھیک ہے یہ color ہے اس طرح کے different colors ہیں multiple colors ہیں تو اپنی مرضی کا ہم جو ہیں وہ کوئی بھی color کر سکتے ہیں یہ دیکھیں dark color کے اوپر transparency for the time being اس کو چھوڑ دیں اگر پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں transparency اس کو کم کروں گا تو پیچھے background color جو ہے وہ تھوڑا سا shadow کم ہو جائے گا اس کے بعد اس کی positions ہیں اس کو ابھی فیلال چھوڑ دیں باقی چیزیں ابھی چھوڑ دیں ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو یہ رائٹ پہ کہیں بھی میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ میرا logo کلیئر ہو چکا ہے اس کو وہی بات ہے آگے اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جو ہم نے introduction وغیرہ دینا ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے میں نے لفٹ سائٹ سے اس کو close کرنا ہے تو close کرنے download میں کلک کرنا ہے تو یہ downloading اس کی start ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں یہ mp4 ہوگا یہ mp4 کیوں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر جو نمبر لکھا تھا یہ ادھر ادھر سے اڑھتا ہوا style بنایا تھا کہ اڑھتا ہوا آئے اس لئے یہ mp4 ہے ڈاؤنلوڈ کا button دبایا تو یہ دیکھیں یہ downloading اس کی start ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی download ہو جائے گا آپ لوگ نے practice کرنی ہے students practice کریں اور مجھے بنا بنا کے بھیجیں جیسے پہلے بھیج رہے ہیں نہیں سمجھ جائے گی بار بار سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اپنا logger design کریں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا thank you so much thank you اسلام علیکم